دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو اتحاس ہمیشہ سے ایک کلم کی طرح رہا ہے جس کی سیاہی اکثر انسان اپنے خون سے بناتے ہیں اور اتحاس کے پنوں میں اپنی کامیابی اور اپنی گلتیوں کی کہانیاں درش کر دیتے ہیں ایسے ہی ایک اور عجیب و غریب واقعہ اور جو بہت ہی حیران کر دینے والا ہے یہ وہ واقعہ ہے جب تگلک ڈائنسٹی کے پہلے بادشاہ غیاس الدین تگلک نے اللہ کے ایک ولی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی اور پھر جس کی وجہ سے وہ نستو نابود ہو گیا دوستو واقعہ میں آگے بندنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بگل میں بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی دبا کر آل نوٹیفکیشنز پہ سیٹ کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک ریگلرلی ملتی رہیں غیاس الدین تگلک غیاس الدین کا اصلی نام غازی ملک تھا اور وہ پھر اس نے اپنے نام کے ساتھ تگلک ٹائٹل کو ایڈ کیا تھا بادشاہ بننے کے بعد دوستو غیاس الدین تگلک خلجی حکومت کے انڈر میں کام کیا کرتا تھا اور وہ علاؤدین خلجی کے انڈر میں دیپلپور پنجاب پراند کا گورنر بنایا گیا تھا اور جب علاؤدین خلجی کا انتقال ہوا تو غیاس الدین تگلک نے دیکھا کہ علاؤدین خلجی کے بیٹے حکومت سمالنے کے لائک نہیں ہے تو اس لئے غیاس الدین نے ملٹری کی کمان اپنے ہاتھ میں سمالتے ہوئے خلجی حکومت کو پوری طرح سے ختم کر کے فوراں خود کو بادشاہ ڈیکلئر کر دیا اور دوستو یہاں سے غازی ملک کو سلطان غیاس الدین تگلک کہا جانے لگا اور تیرہ سو بیس کے آس پاس غیاس الدین تگلک نے اپنی حکومت کو شروع کی دوستو کہا جاتا ہے کہ غیاس الدین تگلک اپنے وقت میں ایک بہت ہی اکل مند اور پاورفور رولر تھا جس نے بڑی بڑی جنگوں کے ساتھ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی اور جس کے چلتے غیاس الدین نے خود کا بہت بڑا ایک ایمپرر کی طرح ایک ایمپائر کو ستھاپت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جیسا کہ تگلک سے پہلے کے بادشاہوں نے بڑے بڑے کلے اور شہر بنانے کی کوشش کی تھی اسی طرح سے غیاس الدین تگلک نے بھی ایک بے مثال شہر اور ایک بے مثال سٹرانگ کلے کو بنوانا چاہتا تھا اور اس کلے کو بنوانے کے لیے اس نے دور دور سے کئی کاریگروں کو اور علمداروں کو بلوایا اور اپنے کلے کو بنانے کے لیے ان کو حکم دیا کہا جاتا ہے کہ جب ان کاریگروں نے تگلک کو بتایا کہ جس جگہ پہ وہ اپنا کلے کو تعمیر کروانا چاہتا ہے وہاں کی زمین بہت ہی پتریلی ہے جس کی وجہ سے کلے کو بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت لگے گی اور ہزاروں مزدوروں کی ضرورت بھی ہوگی جب یہ بات غیاس الدین کو پتا چلی تو اس نے جلد سے جلد اس کلے کو تعمیر کروانے کے لیے حکم دیا اور شروع بھی کروا دیا اور ساتھ ہی ساتھ غیاس الدین تگلک نے ایک اور حکم دیا کہ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے کوئی بھی مزدور کسی اور جگہ پہ کام نہیں کرے گا اور ہر مزدور کو تگلک کے اس کلے پر ہی کام کرنا ہوگا اور جو بھی مزدور کسی اور جگہ پہ کام کرتا ہوا پایا جائے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی دوستو یہ وہ دور تھا جب محبوب الہی سرکار محمد نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ دلی میں موجود تھے اور اس وقت حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی عمر لگ بک پچھتر سے اسی سال کے لگ بک تھی اور دوستو کہا جاتا ہے کہ اس دوران حضرت نظام الدین علیہ دلی میں ہی رہ کر دین کی تبلیغ کیا کرتے اور ہزاروں غریبوں کو لنگر تقسیم کیا کرتے وغیرہ اور ساتھ ہی جب حضور نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اپنی درگاہ کے پاس کی ایک باولی کو کھدوا رہے تھے تاکہ وہاں آنے والے غریبوں کو پینے کا پانی مل سکے اور حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی اس باولی کا کام چل ہی رہا تھا کہ اسی دوران غیاس الدین تگلق کا یہ حکم آیا تھا کہ کوئی بھی مزدور کسی اور جگہ پہ کام نہیں کرے گا دوستو اس فرمان کو سننے کے بعد سرکار نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہے کیونکہ جو مزدور دن میں غیاس الدین تگلق کے وہاں پہ محل بنوایا کرتے تھے اور کلے کو تعمیر کرتے تھے وہی مزدور رات کو حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی باولی پہ کام کرنے کے لئے آ جایا کرتے تھے دوستو کچھ روایتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مزدور حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ سے بڑی ہی محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور جب رات کو مزدور چراغوں کی روشنی میں اس باولی پہ کام کرتے تھے تو اس وقت اسی دوران حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ کی تلاوت کو سن کر ان مزدوروں کی روحانیت کا عالم ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ لوگ بنا تھکے اور بنا ڈھرے کسی بھی کام کو کرتے رہتے تھے ایسے ہی کئی دن گزرے اور ان مزدوروں کی بات کسی نے غیاس الدین تغلق کو بتا دی تغلق اس بات کو سن کر گصہ ہوا اور اس نے پورے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ آج سے کوئی بھی حضرت نظام الدین علیہ کو تیل نہیں بیچے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ اس فرمان کے بعد حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے پانی سے رات کو چراغیں جلوائے تھے اور ان چراغوں کی روشنی میں اس باولی کا کام چل رہا تھا اور جب اسی طرح سے کچھ اور عرصہ گزرا اور اس کے بعد پھر سے کسی نے غیاس الدین تغلق کو یہ بات بتائی کہ وہ مزدور ابھی بھی اس باولی پہ کام کر رہے ہیں تو غیاس الدین تغلق بہت ہی زیادہ بھڑک گیا اور اس نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ اب وہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو خود آ کر سزا دے گا دوستو اس وقت کہا جاتا ہے کہ غیاس الدین تغلق بنگال کے پاس کسی لڑائی میں گیا ہوا تھا اور جب یہ بات حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلی تو آپ نے فرمایا کہ دلی ہنس دور است مطلب دلی ابھی دور ہے اور ساتھ ہی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے غیاس الدین تغلق کے اس قلعے کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا بسے گجر یا رہے اجر یعنی وہ جو قلعہ غیاس الدین تغلق بنا رہا ہے وہاں پر گجروں کا یا آدیواسیوں کا بسیرہ ہوگا یا پھر وہ پوری طرح سے اجڑ جائے گا دوستو اس بدعا کو لینے کے بعد غیاس الدین تغلق دلی واپس کبھی نہیں آ پایا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہی استقبال کے لیے بنایا گئے ایک بہت بڑے شامیانے کو جس کی دہلیز کو وہ پار کر ہی رہا تھا کہ وہ پوری کی پوری دہلیز اس کے اوپر گر گئی اور اس کی وہی پر موت ہو گئی تھی اور اس طرح غیاس الدین تغلق کی حکومت جو صرف لگ بگ پانچ یا چھ سال چلی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی اور اس کا بنایا ہوا تغلق آباد فورٹ ایک کھنڈر بن کر رہ گیا دوستو غیاس الدین تغلق کو تغلق آباد فورٹ کے باہر میں ہی دفنایا گیا ہے اور آج اس کا مغبرہ بس ویران پڑا ہے جو یہ گواہی دیتا ہے کہ بزرگوں کی بدعا کبھی بھی نہیں لینی چاہیے دوستو غیاس الدین تغلق اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک ہی ٹائم لائن میں اس دنیا میں موجود تھے یہ حقیقت ہے اور غیاس الدین تغلق کا یہ قلعہ صرف چار سال میں بنایا گیا تھا یہ بھی سچ ہے اور یہاں ہزاروں دلی کے آس پاس کے علاقوں سے مزدوروں کو وہاں پر کام میں لگایا گیا تھا یہ بھی سچ ہے اور دوستو آخر میں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دلی کے آس پاس رہتے ہو اور یہاں جا چکے ہو تو آپ یہاں پر اپنی لی ہوئی تصویر کو مجھے بھیج سکتے ہو اور میں اس تصویر کو ہماری کمیونٹی پوسٹ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اور دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے اور مجھے دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ موسیقی